بسم اللہ الرحمن الرحیم سہ جاتی ہے یہ ہمارے پاس ایک modes ہے اور اس کے اندر یہ ایکłeن دیک smarter ہے ٹر بنا جز اگر بھی اگر اس مانیٹیگ فیلڈ کے اندر اسے اندر کو موپ کس ہے تو کیا ہوگا اس کے اندر دیک commencementeb ایمی ایم ایف اگر انڈیوز ہو گئی تو اصل میں اس میں کرنٹ انڈیوز ہو گیا تو الانو میٹر اس کی انڈیکیشن دے دے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کرنٹ انڈیوز ہو گیا تو یہ بات اب تک ہم اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کے جب بھی کسی کنڈکٹر کو مگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے گا تو اس میں کرنٹ انڈیوز ہو گا تو اب ہم بات کر رہے ہیں مشنل ایی ایم ایف کی تو مشنل ایم ایف اصل میں کیا ہے ایک مگنیٹک فیلڈ کی اکراس کسی کنڈکٹر کی جو موشن کروائے جائے اور اس سے اس میں ایم ایف انڈیوز ہو جائے تو اس کو نام دیتے ہیں موشنل ایم ایف کا تو جیسے اس کا نام موشنل ایم ایف ہے تو اسی سے اس کی ڈیفینیشن کا اندازہ ہوتا ہے ایم ایف انڈیوزڈ بائی موشن آف اکنڈکٹر اکراس ایم ایم ایف فیلڈ تو اس کو کیا نام دیتے ہیں موشنل ایم ایف کا تو اب اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے ایک سیمپل ایکسپیرمنٹ پرفارم کرتے ہیں اب اس کے لیے یہ فکر ہم نے بنا دیا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو دو سائیڈز ہیں اس کی اپر اور لوڑ تو یہ اس کے میٹل ریلز ہیں جس پر جو راڈ ہے وہ موو کر سکتے ہیں تو یہ دونوں میٹل ریل ہیں اور یہ جو اے بی ہے یہ ایک راڈ ہے یہ کنڈکٹنگ راڈ ہے اور اس کے اندر جو فیلڈ ہے مگنیٹک فیلڈ تو اس کی ڈیریکشن کیا ہے جی کراس ہے تو یہ انٹو دا پیج ہے تو مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ انٹو دا پیج ہے اور ایک اے بی کنڈکٹنگ راڈ جس کی جو لینگت ہے وہ کیپیٹل ایل ہے اب اس کو دو میٹلک ریلز کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کی سنسٹیوٹی چیک کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک گلوانو میٹر کنڈکٹ کر دیا ہے کہ اگر تو اس کے اندر کرنٹ آیا تو گلوانو میٹر کی جو سوئی ہے وہ ڈیفلیکٹ کر جائے گی تو اب جب تک اس اے بی راڈ کو سٹیشنی رکھا جاتا ہے تب تک اس گلوانو میٹر کی سوئی میں کوئی ڈیفلیکشن نہیں آتی اب جیسے ہی اس اے بی راڈ کو ہم رائٹ سائیڈ پر موو کرتے ہیں جب اے بی کنڈکٹنگ راڈ کو رائٹ سائیڈ پر موو کرتے ہیں اب جیسے ہی اس کی ایک طرف موشن شروع ہوگی تو جو گلوانو میٹر ہے اس کی سوئی ڈیفلیکٹ کر جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر کرنٹ انڈیوس ہو گیا ہے اب جب ہم نے یہ کہا کہ یہ جو راڈ ہے یہ موو کرے گا تب اس کے اندر کرنٹ انڈیوس ہو رہا ہے اب جب اس راڈ کو موو کرنا تو جس ویلاسٹی سے موو کرنا وہ کانسٹنٹ ویلاسٹی ہے اب موونگ راڈ ایٹنگ ایز ای سورس آف ای ایم ایف ہے تو یہ ہمارے پاس وی بی مائنس وی اے ڈیل وی کے ایکول بن جائے گا اب جب راڈ موو کرتا ہے تو اب اس کے اندر اب چونکہ یہ کنڈکٹنگ راڈ ہے تو اس کے اندر چارجز ہیں جب راڈ موو کر رہا ہے تو اس کے اندر جو چارجز ہوں گے تو وہ بھی موو کریں گے اب وہ کس طرح موو کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے رائٹ ہینڈ رول ہے کہ چارجز کی پر جو فورس لگ رہی ہے اس کی ڈیریکشن ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ بات ہم اس سے پچھلے چپٹر میں ڈیٹیل سے کر چکے ہیں تو اب رائٹ ہینڈ رول میں کیا تھا کہ روٹیٹ وی ٹوارڈز بی اب وی کیا ہے اس کی ڈیریکشن وی لاسٹی کی تو وہ رائٹ سائیڈ پر موو کر رہا ہے تو اگر یہ جو ہماری فنگرز ہیں تو یہ اس وی کی ڈیریکشن میں ہیں تو بی کیا ہے بی انٹو دہ پیج ہے تو روٹیٹ وی ٹوارڈز بی تو یہ اس طرف ہو جائے گا تو اس وقت جو تھم ہوگا تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوگا اس کی ڈیریکشن کو وی ٹوارڈز بی تو تھم اپ ورڈ ہے تو کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر تو جو اس کے اندر چارجز ہے وہ اپ ورڈ ڈیریکشن میں موو کریں گے یعنی جو اے والا حصہ اے والے حصے سے وہ بی والے حصے کی طرف موو کریں گے تو ایک چارج پر جو فورس لگ رہی ہے تو وہ فورس f is equal to q v cross b کے equal ہیں اور یہ پورا ٹاپک ہم اس سے پچھلے چپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے آپ چاہیں تو اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس qv بھی سائن تھیٹا ہے اب چونکہ یہاں پر ڈیفلیکشن آ رہی ہے تو یہ میکسیموم کا کیس کنسیڈر کرتے ہیں تو اس وقت جو تھیٹا کی ویلیو ہے وہ 90 ہے اور سائن تھیٹا جو 90 ہے تو سائن 91 ہوتا ہے تو f is equal to qv b آ جائے گا تو یہ وہ فورس ہے جو اس چارج پر لگ رہی ہے جو اس کے اندر a سے b کی طرف موو کر رہا ہے اور اس کی ڈیریکشن ہم لوگ رائٹ ہینڈ رول سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ روٹے ٹوی ٹوارڈز بھی تو سٹریٹ تھام a ٹو بھی تو وہ اس کی ڈیریکشن دے رہا ہے جو ان چارجز پر لگ رہی ہے تو اب رائٹ ہینڈ رول سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جو چارجز ہیں وہ a سے b کی طرف موو کریں گے یعنی اوارڈ کی طرف موو کریں گے اب جب چارجز a سے b کی طرف موو کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ b پر جو چارجز ہے ان کی کنسنٹریشن ہو جائے گی کہ یعنی b پوائنٹ پر میکسیمم چارجز اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسی ٹائم اب اے سائٹ سے جو ہے وہ چارجز اوارڈ جا رہے ہیں تو یہاں پر ڈیفیشنسی ہو جائے گی اب اے پر جو مسلسل ڈیفیشنسی ہو رہی ہے اور b پر جو کنسنٹریشن ہو رہی ہے اس ری ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے یہاں پر ایک الیکٹرک فیلڈ کریئٹ ہو جائے گی اب یہاں پر جو الیکٹرک فیلڈ کریئٹ ہو گی اس کی ڈیریکشن b2 a بن جائے گی تو چارجز جو موو کر رہے تھے a سے b کی طرف b پر چکے کنسنٹریشن ہو گئی تو الیکٹرک فیلڈ جو کریئٹ ہوئی وہ b2 a ہو گی اب اگر ہم بات کریں الیکٹرک فیلڈ کی کے ان چارجز پر جو الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے فورس لگ رہی ہو گی تو وہ ہمارے پاس f e یعنی الیکٹرک فورس جو ہو گی تو وہ q e کے ایکول ہے اب جب ایکولیبریم کا پوائنٹ آئے گا تو کیا ہو گا کہ جو الیکٹرک اور جو مگنیٹک فورسز بن رہی تھی تو یہ دونوں ایکول ہو جائیں گی ایکولیبریم کے پوائنٹ پر تو ایک یہ فورس f is equal to q v b اور دوسری اب یہ دونوں فورسز ایکولیبریم کے پوائنٹ پر آ کر ایکول ہو جائیں گی یعنی q e is equal to q v b اب دونوں سائیڈ پر q ہے تو یہ کٹ جائے گا تو اب یہ ہو جائے گا e v b اب یہ جو e ہے اب اس کو replace کر دیا ہے ہم نے e naught سے e naught سے کیا مراد ہے e naught سے مراد electric intensity ہے تو اب یہ اس کی شدت بتاتی ہے کہ اس جگہ پر جس پوائنٹ پر اس کی value سب سے زیادہ ہو تو اسی کو consider کیا ہوئے اس وجہ سے e naught سے represent کر دیا مطلب اس کی maximum value کے لیے کیونکہ یہاں پر بھی theta 90 کر کے اس کی maximum value کو consider کیا گیا تھا تو اب جو electric intensity ہے وہ ہمارے پاس v b کے equal آگئی کہ e naught is equal to v b تو اب اب اگر ہم بات کریں جب ہم نے شروع میں ہی experiment میں کہا تھا کہ جو emotional e mf ہے کہ جب اس راڈ کو ہم right side پر move کر رہے ہیں تو جو e mf create ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے emotional e mf ہے تو وہ emotional e mf اصل میں potential difference کے equal تھا جو v b minus v a کے equal تھا تو اب جب equilibrium کا point آگیا جس پر یہ دونوں forces equal ہو گئی تو اب اس پر جو electric intensity ہے وہ v b کے equal ہے تو اب equilibrium کے point پر اس کا اس کے potential difference کے equal ہو جائے گا یعنی del v کے equal ہو جائے گا یعنی v b minus v a equal ہو جائے گا تو یہ equilibrium point پر بن جائے گا اب اگر ہم بات کرے potential gradient کی تو potential gradient کیا ہوتا ہے potential gradient اصل میں یہ اس کے change ہونے کا rate بتا رہا ہوتا ہے اس کے displacement کے حوالے سے تو اب اس کا جو displacement ہے تو اس کے حساب سے اس کا rate change ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا potential difference by اس کی length جو l ہے تو یہ اس کا potential gradient ہے تو اگر ہم electric intensity اور potential gradient کی relation کی بات کریں تو جو electric intensity ہے وہ اس gradient کے negative ہوتی ہے تو اب کیا ہوگا کہ جو electric intensity ہے وہ اس gradient کے ہمیشہ negative کے equal ہوتی ہے تو gradient کی value آگئی اور اس کے ساتھ ایک negative لگ گیا تو یہ ان دونوں کے relation ہے تو electric intensity negative of gradient یعنی del v by l کے equal ہے تو electric intensity e not سے represent کرتے ہے یہ minus del v by l کے رہ گیا اس کو ہمی ریز کر دیتے تو اب جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جو equilibrium کی condition ہے اس پر دونوں forces equal تو جو electric intensity ہے وہ v b کے equal آ جائے گی اور جو اس کا emotional emf ہے وہ potential difference کے equal ہے یعنی del v کے اور equilibrium پر جو اس کا potential gradient ہے وہ del v by l ہے تو electric intensity اور potential gradient تو یہ اس کا negative ہے electric intensity is negative of potential gradient یعنی negative of del v by l تو اب اس کو rearrange کریں تو یہ del v اس side پر رہ جائے گا تو یہ یہاں پر آئے گا تو اس سے multiply ہو گا l e 0 ہو جائے گا اور ساتھ میں minus ہے تو اب جو potential difference ہے وہ minus l e equal آئے گیا اور جو e not ہے وہ kis equal ہے v b کے تو اس کو replace کریں تو del v is equal to minus l تو یہ v b آ جائے گا تو اب یہ potential اس کے equal آ جائے گا اگر ہم اس کو rearrange کریں تو minus v l b تو ان دونوں کے درمیان angle ہے اگر تو angle 90 ہے تو اس کی maximum value ہوگی تو وہ one ہو جائے گا one سے multiply ہوگا تو del v is equal to minus v lb کی equal آئے گا otherwise del v is equal to minus v l cross b تو یہ ہو جائے گا minus v lb sin of theta تو یہ اس کے equal ہے تو اب اگر ہم بات کریں تو جو emotional emf کا magnitude ہے del v کے equal ہے جو emotional emf کا magnitude ہے وہ del v کے equal ہے اور del v اب کس کے equal ہو گیا minus v lb sin theta کے equal ہو گیا کہ جو b point ہے اس پر charges کی concentration ہو گی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ charges ہیں وہ a to b اور b to c اور d اور پھر a اس loop میں move کر رہے ہیں یعنی charges a b c d a loop میں اس طرح move کر رہے ہیں تو جو current کی direction ہے وہ anti clockwise ہوگی کیونکہ یہ b a c d اور پھر a تو یہ anti clockwise direction ہے جس کے اندر اس کا current induce ہوگا اب ہوتا کیا ہے کہ اب یہاں پر جب charges کی concentration ہے تو اس وقت یہاں پر charges کی deficiency بن رہی ہے اب اسی طرح جب یہاں سے آگے move کریں گے تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ جو highest point ہے جہاں پر پہلے زیادہ تھے تو وہاں پر اب deficiency ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو equilibrium ہے electric field کا تو electric field کی intensity وہ وہاں پر کم ہو جائے گی اب جب electric field کی intensity کم ہوئی تو لیکن اس وقت جو magnetic field ہے وہ تو اس کی intensity تو سیم ہے اب اس وجہ سے electric field کی intensity کم ہوئی لیکن magnetic field کی intensity وہ سیم ہے اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ جو دونوں کا equilibrium تھا balance تھا وہ disturb ہو جائے گا اب جب balance disturb ہوا تو اس balance کو دوبارہ gain کرنے کے لئے charges پھر اے سے دوبارہ move کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح اس کو دوبارہ equilibrium میں لاتے ہوئے اس کو دوبارہ balance کو پورا کرتے ہوئے یہ جو charges ہیں یہ move کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا اصل میں جو current ہے وہ move کرتا رہے گا تو اس طرح یہ topic complete ہوا اگر اس کے related کسی کو کوئی بھی issue ہے تو آپ لوگ ہم سے comment section میں بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ